بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے کیچن میں ہوں شای فاف صاحب آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت دلشیسی ریسپی لے کر آئے ہوں آج ہم بنائیں گے افغانی چکن گریوی یہ ایک دم ڈفرن طریقے سے بنتی ہے جبکہ اس کا فلیور بہت ہی یمی ہوتا ہے تو ریسپی کا کوئی بھی بات مسمت کیجئے گا آئیے مزیدار سے افغانی چکن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک چاپر میٹ کریں گے پیاز یہاں پر میں پس دوں پیازے اس کو تھوڑ چھوٹے پیس میں کٹ کر کے اس میں اٹ کرنا ہے سادی یہاں پہ ہم تین سبز موٹی ہری میرچے جوئے اٹ کر لیں گے سمپل چھوٹے پیس میں کٹ کر کے اور یہاں پہ ہمیں ون ہینڈ فل جو ہے وہ ہر دھنیا لینا ہے میں دنری سمیت اٹ کر رہی ہوں یہاں پہ سادی یہاں پہ ادھر کر ایک چھوٹا سا تکھرے اٹ کرنا ہے لسن کی تھوڑ سے اس طریقے سے کچھ پیسے ساد کرنا ہے اور جتنا دھنیا ہوگا اسے بھرکو اعادت ہو سا پہ دینا ہوگا اس سب کو ہمیں اچھے زینہ بلینڈ کر لینا ہے اس کا بھرکو اچھے زینہ فائن چاپ کر لینا ہے اس کو یہاں جو سٹیپ ہم جوسے بلینڈر میں بھی کر ساتے ہیں اچھے سے ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے اب ہم یہاں پہ اٹ کر لیں گے 250 گرامز یوگرٹ یا نکی دہی دہی اٹ کر کے ہمیں اس کو تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک ایک دم سمودھ پیسٹ نہ بن جائے اب ہم ایک برتن میں اٹ کریں گے چھکن یہاں پہ ڈیر کیلو چھکن ہے سمپل اچھے سے واش کر کے اٹ کر لیں چھکن ساتھی یہاں پہ ہم اٹ کریں گے جو کہ پیسٹ ہم نے بنایا تھا ہاری مسالوں کے ساتھ تمام اٹ کر لیں گے اس میں ساتھی یہاں کریم کا ایک پکٹ اٹ کریں گے جو فریش کریم ہوتی ہے نا اس کا ایک پکٹ اٹ کر لیں یہ تکریبن 200 ml ہوگا اب ہم اٹ کریں گے سپائیس تو سب سے پہلے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیریا پاوڈر یعنی کی کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرج پاوڈر یعنی کی بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ پاوڈر اٹ کرنا ہے 1 ٹی سپون کسوری میتھی یعنی کی فینگریک لیٹس 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر یعنی کی سفید میچو کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون بھرکی ہاں پہ ہم پھنک سالٹ اٹ کریں گے یہ سپائسز ہمیں اٹ کرنے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں کوئی اچھے سے اس کو کمبائن کر لینا ہے چاہے تو چکن پہ کٹس بھی لگا کے سمیٹ کر سکتے ہیں ساتھی آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھیں مجھے کمن سیکشن میں ضرور سے بتائیں گا تو چکن کو میں نے اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں مارینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں گھرل پین پہ اٹ کریں گے تھوڑسہ آئیل اور اس میں ہم اٹ کریں گے چکن کے پیسس سمپل جو چکن کا پیس ہے اس کو اس طریقے سے سمیٹ کر لیں گے گھرل پین پہ اور میڈیوم فلیم پہ ہم یہاں پہ چکن کو گھرل کریں گے ہم یہاں پہ چکن کو گھرل مارکس جو وہ لکھانے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں چکن کے پیس اٹ کر لیں ایک طرف سے ہم اس کو اچھے سے مارکس آنے دیں گے اور جب اچھے سے ایک طرف سے مارکس آ چاہیں گے تو ہم اس کے ساتھ چینج کریں گے اور اس کو دوسری طرف سے بھی تھوڑسے مارکس آنے دیں گے چکن کو تھوڑ گھرل کر لیں گے یہ سٹپ کرنے سے ہماری جو ڈیش اور اس کا فائنل لک بہت اچھ آتا ہے تو یہاں پہ میں چکن کے پیس اس کو گھرل کر لیا ہے دونوں طرف سے اس کو نکال کر ایک برتن میں رکھیں گے اب جو پیس اس گھرل ہوگے چکن کے اس کو نکال لیں گے اور باقی کی پیسے اٹ کر کے اس کو گھرل کر لیں گے تمام پیسے کو اچھے سے گھرل کر لینا ہے تو یہاں پہ چکن کے تمام پیسے جو ہمارے دونوں سائٹ سے اچھے سے گھرل کر لیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور ایک برتن میں رکھیں گے اب میں کرہائی میٹ کریں گے 1 ڈیبل سپون بٹر ساتھی اس میں اٹ کریں گے آدھا کپ تیل یہاں پہ میں ہاف کپ تیل ہی اس کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے کوئی سابت گرم مسائلے تو یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کالی مرچے سابت تین چھوٹی الائچی ہیں تھوڑی سیدار جینی کے ٹک رہے ہیں اور ایک بری الائچی ہے یہ سب ہمیں یہاں پہ اٹ کرنا ہے بلیک پیپر گوین کارڈموم اور سینیمن اس کو ہم اچھے سے تھوڑ سا آئل میں پکا لیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے مارینیشن جو کی بچی ہوئی تھی چھکن کی پیزے سے ہم نے نکال کے گرل کر لیے اور باقی کی جو مارینیشن ہے اس پہ ہم اس میں اٹ کریں گے اس کو تھوڑا مکس کریں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف کپ پانی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مصائلے میں اٹ کریں گے گرل کی ہوئی چھکن اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جو بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے ہم اس کو یہاں پہ ہلکی آنچ پہ تقریباً پندر منٹ کے لیے پکانا ہے پندر منٹ کے بعد ہم اس کو تھوڑا چیک کر لیں گے نیچے سے لگنا آ رہا ہو ایک دفعے اس کو مکس کر لیں گے دوری اچھے سے مکس ہو گیا ہے بہت ہی بیسٹ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے کور کر کے ہم اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں پانی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ گریو بنانا چاہے تو آپ یہاں پہ پانی اٹ کر سکتے ہیں تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور اس میں اچھے سے اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اس میں اٹ کریں گے اس میں اٹ کریں گے one table spoon fine chop کر کے ہر دھنیا اور ایک دفعہ اس کو مکس کریں گے اب ہمیں کورلے کی پیس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کر ہائی بھی تھوڑا سا فوائل رکھیں گے اس کے اوپر کورلے کا پیس کو گرم کر کے رکھیں گے اس کے اوپر ہلکا سا بٹر اٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے اچھے سے کورلے کا دھوان لگنے دیں گے اب ہمیں کور ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے تو اس طریقے سے ہماری دلشہ سے افغانی چکن جو ریڈی ہو گئی ہے ایک دم یمی دکھ رہی ہے تو ایک دم یمی بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی آسم اس کا فلیور ہے جبکہ دکھنے میں بہت ہی اپٹائزنگ لگتی ہے اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ چکن ریسیپی بنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اگر آپ اس کی ریسیپی پسند لائے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کوئی لیجیے گا ملتے نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے نیکس